یہ جا کے سورج سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے اللہ جمیل مزری یہ جا کے سورج سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے ہم اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں یہ جا کے سورج سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے ہم اپنے سہرہ کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں یہ بچہ پڑھا رہا تھا اور مجھے چرچل یاد آ رہا تھا چرچل کسی شیعہ گھرانے میں نہیں پیدا ہوا مگر وہ کہتا ہے فاطمہ اور چرچل کا دیکھیں دو چیزیں میں جرمنی میں بھی گیا اور پیڈیس میں بھی گیا گویٹے کے گھر بھی گیا تو ان دونوں کے ہاں کم سے کم انہوں نے جو کچھ بھی لکھا اس کو اس کے گھر پہ لوگوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے کاش یہ جذبہ ہم میں بھی آئے کہ ہم انیس اور دبیر کے سرمایے کو محفوظ رکھیں تو وہ کہتا ہے کہ فاطمہ اس لئے بہت اہم ہے کہ وہ آخری پیغمبر کی بیٹی ہیں فاطمہ اس لئے بھی بہت اہم ہیں کہ وہ علی مرتضی کی کفوں ہیں فاطمہ اس لئے بھی بہت اہم ہیں کہ وہ حسن مجتبہ کی ماں ہیں فاطمہ اس لئے بھی بہت اہم ہیں کہ انہوں نے حسین کو پالا ہے لیکن فاطمہ کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ وہ فاطمہ ہیں یہ چرچل کا خیال تھا جسے بعد میں شریعتی نے بہت تفصیل کے ساتھ میں بیان کیا ہے تو یہ وہ خوبیاں ہیں جن کو دوسرے مذہب کے لوگ بھی آج ماننے پہ مجبور ہیں ایک چار مصرے پیش کر کے آئیے ہم شاعری کی طرف چلتے ہیں گھنگرج کی طرف چلتے ہیں آواز بہت اچھی چیز ہے لیکن جو لفظوں کے اندر جو آواز ہوتی ہے جو ردم ہوتا ہے اس کو شاعر کرتا ہے اور یہ شکاگو میں آپ لوگ جو ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ وہاں کی شاعری کو اپنی آواز میں پیش کرنے کا ہونر جانتے ہیں بلکہ اپنے شاعر بھی پیدا کر رہے ہیں یہ بڑے فخر کی بات ہے تو آئیے میں ایسے دو چیروں کا استقبال کرتا ہوں کہ جو یہاں رہ کے یہاں کے احساسات کو اور یہاں کے جذبات کو شاعری میں شامل کر رہے ہیں اور بہت ہی خوشائن شاعری ہو رہی ہے یعنی وہ شاعری کے جو ہندوستان پاکستان میں جا کے پڑھی جائے وہ ایسی شاعری یہاں پہ ہو رہی ہے چار مصرے طیب قازمی کے پڑھ کے میں استقبال کروں گا پسند کرتے ہیں میں اشر کا استقبال کروں گا وہ سلیمہ کا محل تھا یہ ہے زہرہ کا مکام وہ سلیمہ کا محل تھا آج بہت اچھا سننا ہے آپ اتنا اچھا میں پر نہیں پا رہا ہوں جتنا اچھا آپ سننا ہے یقین جانی آپ وہ سلیمہ کا محل تھا یہ ہے زہرہ کا مکام اس کے ہر فرد اس کے سب فرد مشیعت کی زبا رکھتے ہیں گھر میں شہزادی کے آ جائیں اجازت کے بغیر اتنی ہمت ملک الموت کہا رکھتے ہیں اتنی حمد ملک الموت کہاں رکھتے ہیں ان چار مصروں کے سائے میں میں استقبال کرتا ہوں عشر کا بہت اچھی شائری بہت اچھا احساس اور بہت اچھے جذبات اور بہت اچھے الفاظ اور بہت اچھا پیش کرنے کا طریقہ اور بہت اچھا آپ کے سننے کا صلیقہ نارے حیدری عوض باللہ من الشیطان الرجیم بے اسم رب الحسین علیہ السلام سلام علیکم یا علی مدد برائے خوشنودیِ ملکہِ کونین مادرِ حسنین سیدہ صلی اللہ بلند تر صلوات برائے تاجیلِ امامِ زمن بلند ترین صلوات برائے تاجیلِ امامِ زمن بلند ترین صلوات بے انتہا مشکور و ممنون آئیسی حسینی کی انتظامیہ کا مجھ سے کسی نے کہا کہ تین سال اتنے غیر حاضر اور اس کے بعد لگتار دو پروگرامز میں حاضر تو یقیناً یہ میری گوتا ہی ہے میں مستقلاً باہر رہا مختلف پروگرامز کے حوالے سے تو شرکت میری کم رہی لیکن بہرحالہ آپ کے سامنے حاضر ہوں جن الفاظ میں نیر بھائی نے میرا تعرف کرایا یقین کیجئے طالب علم ہونے کے ناتے میں اس کا مستحق تو نہیں ہوں لیکن یہ ان کی محبت ہے اور یہ محبت مجھ سے نہیں بلکہ اس ذکر سے ہے جو ذکر کرنے کے لئے میں یہاں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور کچھ احکامات ہیں خاص طور پر شارق بھائی کے تو وہ احکامات میرے لئے فرض کا درجہ رکھتے ہیں کیونکہ مجھے اگلے سال اگر پڑھنا ہے تو شارق بھائی سے دوستی قائم رکھنی بہت ضروری ہے اور ایسے ہی ہستے مسکراتے ہمیں جشن شہزادی کونین منانا ہے چار مصرے اس حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر آپ میرے نزدیک آجائے اور میں آپ تک پہنچ سکوں کہ قبر میں بھی اب مقصر چین پا سکتا نہیں ہم اور آپ ہیں کون کہ قبر میں بھی اب مقصر چین پا سکتا نہیں زخم کاری ہے بہت اشہر تیرے اشار کا زخم کاری ہے بہت اشہر تیرے اشار کا اور دونوں کی تقدیر میں رومال زہرہ آ گیا دونوں کی تقدیر میں رومال زہرہ آ گیا ہر کی پیشانی ہویا وہ عشق ماتندار کا ہر کی پیشانی ہویا وہ عشق ماتندار کا اور یہ بالکل تازہ چار مصرے اگر کوتا ہی ہو تو خاص طور پر معذرت چاہوں گا مدنگل آپ شروع ہوئی کہ ہے عقیدہ دین کا آسرہ کوئی ہے ہی نہیں میرا پنجتن کے سوا دین کا آسرہ کوئی ہے ہی نہیں دوسری فاطمہ کوئی کیسے بنے توجہا چاہتے ہیں اسے پہ کہ دوسری فاطمہ کوئی کیسے بنے جب خدا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں ہے عقیدہ میرا پنجتن کے سوا دین کا آسرا کوئی ہے ہی نہیں دوسری فاطمہ کوئی کیسے بنے جب خدا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں جب خدا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اپنے اور آپ کے چار مصرے پیش کر رہا ہوں اپنے اور آپ کے عقیدے کے توجہات کا طالب کہ میری اس بات سے انکار کہاں ممکن ہے چوتھے مصرے پر خاص طور پر کاشی بھائی کہ میری اس بات سے انکار کہاں ممکن ہے این فطرت ہے ہر ایک چور سے نفرت کرنا این فطرت ہے ہر ایک چور سے نفرت کرنا گر نمخ خار ہو زہرہ کے زمانے والو گر نمخ خار ہو زہرہ کے زمانے والو تم پہ لازم ہے فضہ خور سے نفرت کرنا ہے عقیدہ میرا بے شمار ہے عقیدہ میرا پنجتن کے سوا دین کا آسرا کوئی ہے ہی نہیں دوسری فاطمہ کوئی کیسے بنے جب خدا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں اور میری اس بات سے انکار کہاں ممکن ہے میری اس بات سے انکار کہاں ممکن ہے این فطرت ہے ہر ایک چور سے نفرت کرنا گر نمک خار ہو زہرہ کے زمانے والو تم پہ لازم ہے فدہ خور سے نفرت کرنا تم پہ لازم ہے فدہ خور سے نفرت کرنا اور خلد کا نقشہ زمین پر یوں بنایا جائے توجہات خلد کا نقشہ زمین پر یوں بنایا جائے ہر گلی میں ایک ازا خانہ سجایا جائے ہر گلی میں ایک ازا خانہ سجایا جائے اور ذکر حیدر سے جلن ہوتی ہے جس کے دل میں ذکر حیدر سے جلن ہوتی ہے جس کے دل میں مثل دوزہ خونے کچھ اور جلایا جائے مثل دوزہ خونے کچھ اور جلایا جائے حضرات میری کوشش جب پڑھتا ہوں کوشش ہوتی ہے مدہ حاضر میں ہی جتنا کچھ لکھ سکوں پڑھ سکوں اتنا ہی پیش کروں لیکن آج حکم ہے شاریخ بھائی کا کہ اس سے ہٹ کے بھی کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے یقین کیجئے چھے من قبضیں جناب سیدہ کہ خود بہت ڈرڈر کے اپنے ہی مضامین سے ٹکرانا جاؤں لکھنا مشکل تھا لیکن بہرہ لکھی ہیں لیکن کیونکہ حکم ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور میں پڑھوں گا نیروہ اگر اجازت ہو چھوٹی بہر میں جناب ملک ایک آنین کی خدمت میں کچھ اندشار توجہات کے طلب کے ساتھ کے جس نے زہرہ تمہاری مدہت کی دوسرے مصرے میں توجہات کا طالب رہوں گا جس نے زہرہ تمہاری مدہت کی اس نے اللہ کی نیابت کی کہ جس نے زہرہ تمہاری مدہت کی اس نے اللہ کی نیابت کی اگر پہنچ جائے کہ لفظ زہرہ کی جب تلاوت کی لفظ زہرہ کی جب تلاوت کی میری قرآن میں حمایت کی لفظ زہرہ کی جب تلاوت کی تلاوت سے پڑھ کے قرآن ناطق قرآن سامد شکاگو میں پڑھ رہا ہوں کہ لفظ زہرہ کی جب تلاوت کی میری قرآن نے حمایت کی میری قرآن نے حمایت کی پھر سے تعمیر ہو بقیہ کی پھر سے تعمیر ہو بقیہ کی عارضو ہے یہ ایک مدت کی اور توجہات کے لعنتیں خود تواف کرتی ہیں ہم نہیں بھیجتے لعنتیں خود تواف کرتی ہیں مجرم فاطمہ کی میت کی مجرم فاطمہ کی میت کی لعنتیں خود تواف کرتی ہیں مجرم فاطمہ کی میت کی اور بہت توجہات کے ہم نے کر کے تبرم انکر پر ہم نے کر کے تبرم انکر پر اپنے ایمان کی حفاظت کی اپنے ایمان کی حفاظت کی اور یہ تھوڑا سا اٹکے کربلا کی طرف چل گیا روح کہ اثر آشور ایک بچے پر توجہ دوسرے میں سے پر کہ اثر آشور ایک بچے پر انتہا ہو گئی خطابت کی آئے 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 اثر آشور ایک بچے پر اثر آشور ایک بچے پر اسرِ آشور ایک بچے پر انتہا ہو گئی خطابت کی انتہا ہو گئی خطابت کی توجہات سرکار کوسر کی آیتیں ہیں قصیدہ بطول کا مصرہ طرح بھی کراچی میں ہوا تو ایک منقلہ خان سرکار کی خدمت میں مجھے بھی پیش کرنا پڑا تھا بہرحال یہ چند اشار توجہات کے معلوزے کے ساتھ کہ کوسر کی آیتیں ہیں قصیدہ بطول کا تو توجہات کے ساتھ سنیے گا کہ پڑتا ہے حل عطا یہ قصیدہ بطول کا پڑتا ہے حل عطا یہ قصیدہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا اور کافی ہے یہ بتانے کو زہرہ کی منزلت کافی ہے یہ بتانے کو زہرہ کی منزلت ہے ایک نام امیہ ابیہ ابتول کا ہے ایک نام امیہ ابیہ ابتول کا اور بہت توجہات یہ ایک بہت ویسا میں نے رقم کرنے کی کوشش کی اس کا کافیہ خاص طور پر بزرگان کی دعا کے لئے میں پیش کر رہا ہوں کہ کافی کافی ہے یہ پتانے کو زہرہ کبر محمد و علی محمد صلوات بارے دیگر نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ و علی محمد اللہم صلی اللہ و علی محمد پڑھتا ہے حلطہ یہ قصیدہ بطول کا پڑھتا ہے حلطہ یہ قصیدہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا اور کافی ہے یہ بتانے کو کی منزلت ہے ایک نام امہ ابیہ بطول کا اس قافیہ پر بہت توجہات خاص طور پر سادزہ کی کہ ہے ایک نام امہ ابیہ بطول کا اور قرآن کی زبان میں کرتی ہیں گفتگو توجہات کہ قرآن کی زبان میں کرتی ہیں گفتگو فزہ نے جب سے کھایا ہے جھوٹا بطول کا ہے غریب کافی ہے یہ بتانے کو زہرہ کی منزلت ہے ایک نام امہ ابیہ بطول کا اور قرآن کی زبان میں کرتی ہے گفتگو قرآن کی زبان میں کرتی ہے گفتگو فزہ نے جب سے کھایا ہے جھوٹا بطول کا فزہ نے جب سے بہت مشکل غافیہ تھا اس ردیف کے ساتھ کہ فزہ نے جب سے کھایا ہے جھوٹا بطول کا توجہات کہ حیدر کی جانماز بچھائی بطول نے حیدر کی جانماز بچھائی بطول نے جبریل نے بچھایا مسلح بطول کا جبریل نے بچھایا مسلح بطول کا اور چھوٹے سے گھر میں گیارہ اماموں کی پرورش چھوٹے سے گھر میں گیارہ اماموں کی پرورش دیکھو زمانے والوں سلیقہ بطول کا دیکھو زمانے والوں سلیقہ بطول کا اور کیونکہ بیوی آدھا ایمان ہوتی ہے تو توجہات کے دیکھو زمانے والوں سلیقہ بطول کا ایمانِ کل ہے جس کو کہا کردگار نے ایمانِ کل ہے جس کو کہا کردگار نے آدھا علی کا ہے تو ہے آدھا بطول کا آدھا علی کا ہے تو ہے آدھا بطول کا اور توجہات یہ قطع بند سرگار خاص طور پر توجہات کے معروضے کے ساتھ یہ قطع بند ہے اور قرآن کی آیتوں سے تھا قرآن کی آیتوں سے ہے بڑھ کے وہ با خدا قرآن کی آیتوں سے ہے پڑھ کے وہ با خدا دربار میں جو گونجا تھا خدبہ بطول کا توجہات کہ خدبہ تو ختم ہو گیا تطہیر کی قسم لیکن کوئی نہ سن سکا لہجہ بطول کا لیکن کوئی نہ سن سکا لہجہ بطول کا اور مطلعہ سانی کہ یہ کہہ رہا ہے غیب سے بیٹا بطول کا یہ کہہ رہا ہے غیب سے بیٹا بطول کا آ کر میں لوں گا جلد ہی بدلا بطول کا آ کر میں لوں گا جلد ہی بدلا بطول کا اور ہر روز عید کے لیے ہوگا وہ روز عید ہر روز عید کے لیے ہوگا وہ روز عید جس روز ہم بنائیں گے روزہ بطول کا اور بہت توجہہ دیے بھی شاید کسی قابل ہو شیئر کہ غاسب فدق کے جاکے وہاں پر ذرا دکھا غاسب فدق کے جاکے وہاں پر ذرا دکھا صدرہ سے آگے ہے جو علاقہ بطول کا صدرہ سے آگے ہے جو علاقہ بطول کا غاسب فدق کے جاکے وہاں پر ذرا دکھا صدرہ سے آگے ہے جو علاقہ بطول کا اور پوچھیں گی یہ بھی توجہات کے معروضے کے ساتھ کہ پوچھیں گی تم سے حشر کے میدان میں خود بطول پوچھیں گی تم سے حشر کے میدان میں خود بطول معنی نہیں جو غازی کو بیٹا بطول کا اور توجہات کے ایک روز اپنے خلد بنا لے گا دیکھنا ایک روز اپنی خلد بنا لے گا دیکھنا اشہر جو ورد کرتا رہا یا وطول کا اشہر جو ورد کرتا رہا یا وطول کا پر محمد والے محمد صلوائے وقت کی مجھے شارق بھائی تمام احکامات دیکھے خود اس وقت ہال سے ناپید ہو چکے ہیں تو مجھے نہیں پتا مجھے پاس وقت کتنا ہے لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک منقبت بلکہ اب مدہ حاضر پر اقتدام کر دوں کیونکہ شارق بھائی تو موجود نہیں ہے جو ان کے اقامات پر پورے نہیں کرنے اللہ کہے وہ نا سن رہے ہوں یہ بات اور اگلے سال پھر سے پڑھوالیں محمد والے محمد صلوائے سگر میں پیش کے دیتا ہوں کہ پڑھتا ہے حلطہ یہ قصیدہ بطول کا دنیا کو رزق دیتا ہے فاقہ بطول کا اور قرآن کی زبان میں کرتی ہے گفتگو قرآن کی زبان میں کرتی ہے گفتگو فرزا نے جب سے کھایا ہے جھوٹا بطول کا فرزا نے جب سے کھایا ہے جھوٹا بطول کا اور یہ بھی مصرح طرح تھا کہ باپ کہتا ہے تجھے امِ ابیہا زہرہ باپ کہتا ہے کہ باپ کہتا ہے توجہ دوسرے مصرے پر خاص طور پیسات زہر قبلہ و کعبہ مولانا کی بزرگوں تک اگر میری آواز جاری تھی تیری دہلیس پہ کرنے کو اجالا زہرہ تیری دہلیس پہ کرنے کو اجالا زہرہ تیری دہلیس پہ کرنے کو اجالا زہرہ عرش سے بھیجا ہے اللہ نے زہرہ زہرہ تیری دہلیس پہ کرنے کو اجالا زہرہ تیری دہلیس پہ کرنے کو اجالا زہرہ عرش سے بھیجا ہے اللہ نے زہرہ کہ اصل مدہت تو سرحشر سنیں گے رب سے اصل مدہت تو سرحشر سنیں گے رب سے ہے یہ قرآن تو مدہت کا خلاصہ زہرہ ہے یہ قرآن تو مدہت کا خلاصہ زہرہ ہے یہ قرآن تو مدہت کا خلاصہ زہرہ توجہات کے تیری تذبیح سے آیا ہے دعاوں میں اثر تیری تذبیح سے آیا ہے دعاوں میں اثر تیرے فاقے سے ہوا دین کو افاقہ زہرہ تیری تذبیح سے آیا ہے یہ شارع بھائی کہاں سے آگیا ہے بھر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری دہلیس پہ کرنے کو اجالا زہرہ عرش سے بھیجا ہے اللہ نے زہرہ زہرہ اصل مدہت تو سرحشر سنیں گے رب سے ہے یہ قرآن تو مدہت کا خلاصہ زہرہ اور تیری تذبیح سے آیا ہے دعاوں میں اثر تیری تذبیح سے آیا ہے دعاوں میں اثر تیرے فاقے سے ہوا دین کو افاقہ زہرہ اور ہم مسلمان ہیں یوں ہم نے پکارا تم کو کیسے کہ ہم مسلمان ہیں یوں ہم نے پکارا تم کو جیسے اسلام نے مشکل میں پکارا زہرہ جیسے اسلام نے مشکل میں پکارا زہرہ اور توجہات اس سے بہرحال یہ شاید کوئی نیا رخ ہے کہ منتظر جس پہ عمل کرنے کو ہیں سارے ملک منتظر جس پہ عمل کرنے کو ہیں سارے ملک با خدا ہے وہ فقط تیرا ارادہ زہرہ با خدا ہے وہ فقط تیرا ارادہ زہرہ با خدا ہے وہ فقط تیرا ارادہ زہرہ سرکار جیسے شیر میں میں نام نہیں لے رہا ہوں صرف اشارے کر رہا ہوں آپ کے سماعتوں کے حوالے یہ دو مصرے کہ دو پسر بن گئے سردار جوان آنے جنا دو پسر زہرہ باپ کہتا ہے تجھے ام ابیہ زہرہ اور جس نے مشکل میں سہارہ ہے دیا نبیوں کو اس علی کے لیے تم ہی ہو سہارہ زہرہ اور کس طرح میں نے ان کو اپنے سے دور کیا ہے اپنے مذہب سے باہر کیا ہے خاص طور پر ملاحظہ کیجئے گا کہ ہم سرحشر جلائیں گے چتا کو اس کی ہم سرحشر جلائیں گے چتا کو اس کی تیرے مجرم کو کسی نے جو بچایا زہرہ ہم سرحشر جلائیں گے چتا کو اس کی تیرے مجرم کو کسی نے جو بچایا زہرہ اور کعبہ اشہر ہے بنا قبلہ زمانے کے لیے کعبہ اشہر ہے بنا قبلہ زمانے کے لیے تیری طربت ہے مگر کعبہ کا قبلہ زہرہ تیری طربت ہے مگر کعبہ کا قبلہ زہرہ سرحشر کیونکہ میں بہت معذرت کے ساتھ میں وقت نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ یہ شارق بھائی اندر آ گئے تو کچھ نہ کچھ پڑھنا ہی پڑھے گا چاہر کی کراچی میں مصرح طرح ہوا تھا اسکری میں فیلہ ہم یقین شاہدہ جانتے ہی ہوں گے مطلع آپ کے حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کیونکہ یہ مولا علی سے متصل ہے مجھے پڑھنا تھا مدھی حاضر میں لیکن حکم کی تعمیل میں یہ چند اشار پیش کر رہا ہوں علی علی کی وہ مستی تھی ہوش تھا ہی نہیں علی علی کی وہ مستی تھی ہوش تھا ہی نہیں زبان کٹ گئی میسم کو یہ پتا ہی نہیں علی علی کی وہ مستی تھی ہوش تھا ہی نہیں اور زبان کٹ گئی میسم کو یہ پتا ہی نہیں اور نماز و روزہ و حج و زکاة خمس و جہاد نماز و روزہ و حج و زکاة و خمس و جہاد یہ کچھ نہیں ہے اگر حب مرتضا ہی نہیں یہ کچھ نہیں ہے اگر حب مرتضا ہی نہیں علی کے حق کے لیے فاطمہ گئیں دربار علی کے حق کے لیے فاطمہ گئیں دربار فقط یہ باغ فدق کا مطالبہ ہی نہیں اور وہ اپنی ساری عبادت پہ فاتحہ پڑھ لے وہ اپنی ساری عبادت پر فاتحہ پڑھ لے نیاز و نظر کو جو شخص مانتا ہی نہیں نیاز و نظر کو جو شخص مانتا ہی نہیں اور بہت توجہات آپ موالیوں کی نظر کر رہا ہوں کہ تجھے خبر نہیں آداب معرفت کیا ہے تجھے خبر نہیں آداب معرفت کیا ہے موالیوں میں تیرا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں موالیوں میں تیرا اٹھنا بیٹھنا ہی نہیں اور بہت توجہات بہت توجہات کہ جو منکرانِ علی ہیں شریف زادے ہیں پریشان تمام مومنین ہوں گے اس مسرے پہ کہ جو منکرانِ علی ہیں شریف زادے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ملا ہی نہیں اے دوری جو منکرانِ علی ہیں شریف زادے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ملا ہی نہیں اور بہت توجہات اس کے دوسرے مصرے پر خاص طور پر صرف آپ کی نظر کر رہا ہوں نیر بھائی کہ مباہلے کے لیے مصطفیانِ یاروں کو اب آپ انڈیا سے ہیں آپ ہی سمجھ سکتے ہیں اس لفظ کو کہ مباہلے کے لیے مصطفیانِ یاروں کو چھٹے ہوئے تھے اسی واسطے چنا ہی نہیں مباہلے کے لیے مصطفیانِ یاروں کو چھٹے ہوئے تھے اسی واسطے چنا ہی نہیں چھٹے ہوئے تھے اسی واسطے چھٹے ہوئے وہاں جو ہوتے ہیں آپ ہی بتائیں گے ابھی تھوڑے جل میں آکھ کے چھٹے ہوئے تھے اسی واسطے چنا ہی نہیں بس ایک سوال پہ بیعت کے نہ سنا ورنا بس ایک سوال پہ بیعت کے نہ سنا ورنا کسی سوال پہ اس در سے نہ سنا ہی نہیں کسی سوال پہ اس در سے نہ سنا ہی نہیں اور خبر ہو شیخ کو کس طرح جامع کاؤسر کی خبر ہو شیخ کو کس طرح جامع کاؤسر کی توجہات کے خبر ہو شیخ کو کس طرح جامع کاؤسر کی جب اس نے پانی سبیلوں سے ہے پیا ہی نہیں جب اس نے پانی سبیلوں سے ہے پیا ہی نہیں اور لکھا ہے چاند پہ بس اس لیے ہی نامِ علی لکھا ہے چاند پہ بس اس لیے ہی نامِ علی نظر میں رب کے کوئی نام اور جچا ہی نہیں نظر میں رب کے کوئی نام اور جچا ہی نہیں اور لہد میں چھوڑ کے دنیا چلی گئی اشہر لہد میں چھوڑ کے دنیا چلی گئی اشہر میرا امام مجھے چھوڑ کر گیا ہی نہیں پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم